رحمہ الرحیم السلام علیکم دوستو واجد لری گارڈنر آپ کی خدمت میں خوبصورت سے پودے کی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ دوستو حاضر ایک خدمت ہے دوستو آج ہم جس پودے کا آپ کو ریویو کروا رہے ہیں یہ ماشاءاللہ صحت مند اور بہترین پلانٹ ہمارے پاس موجود ہے دوستو زیزی پلانٹ زیزی پلانٹ اس وقت زبردست اور بہترین گملوں میں اور گروز کے لحاظ سے زبردست اس وقت موجود ہیں دوستو بڑے یہ پلانٹ ہے اور یہ اس وقت صحت مند پلانٹ دوستو آپ کو جو ہے وہ ان کا ریویو کروایا جا رہا ہے تو یہ بڑا پلانٹ آپ کو کسی بھی آپ اگر اچھی لوکیشن سے دوستو اگر پرچیز کرتے ہیں تو یہ بڑا پلانٹ سکس تھاؤزنڈ کا دوستو آپ کو ملے گا کیونکہ یہ پلانٹ بڑے ہی دوستو تجربے کے ساتھ اس کو کامیاب بنایا جاتا ہے اور دوستو اس کے چھوٹے پلانٹ جو چین کرنے کا موسم ہے دوستو وہ ساتھویں مہینے کے اندر جیسا کہ آپ جون جولائی آغست جون جولائی آغست یہ تین منت میں کسی بھی وقت جو ہے دوستو آپ ان کی کٹنگ بھی تیار کر سکتے ہیں اور ان کو دوستو آپ الگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو اس کے بہر پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے پلانٹ جو ہیں ان کو آپ جون جولائی کے اندر دوستو آپ چین بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ دیکھیں جیسے دو پلانٹ ہیں یا یہ زیادہ پلانٹ دوستو لگے ہوئے ہیں ان کو آپ دوستو جو ہے ان کو چینج بھی بڑا آسانی سے کر سکتے ہیں یہ آپ ذرا نوٹ فرما لیں آپ کے لئے بڑی زبردست انٹریسٹڈ ویڈیو ہے دوستو ان کو آپ یہ ایک ایک پلانٹ کو الگ کر کے دوستو ان میں انشاءاللہ جو ہے اضافہ ممکن ہے لیکن اس کا خاص موسم جو ہے اس کو آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کٹنگ اگر اوپن آپ یہاں سے لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اگر آپ کٹنگ لیتے ہیں تو وہ جون اور جولائی اغسط کے مطلب شروع میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن جون جولائی میں آپ کو بہتر موسم ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اگر کٹنگ لگائیں تو یہاں سے آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں الگ اگر کریں تو الگ کر کے بھی ماشاءاللہ اچھا گروہ کر جائے گا تو یہ زیزی پلانٹ آپ اپنے گھر میں اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں ایک پلانٹ خریدنے کے بعد آپ کو دوبارہ ماشاءاللہ دوستو نرسری آنے کی ضرورت جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے تو یہ ہم نے آپ کو آج کروا دی ہے دوستو زیزی پلانٹ کا ریویو پانی بلکل یہ انڈور پلانٹ ہے پانی آپ نے بلکل مناسب ڈالنا ہے پانی اس میں زیادہ آپ نے ہرگز نہیں ڈالنا کیونکہ اس کے اور ریڈی جو ہے نیچے تنوں کے اندر دوستو جو ہے وافر مقدار جو اس کی وارٹرنگ کی ہے وہ موجود ہوتی ہے پانی آپ نے بلکل مناسب ڈالنا ہے تو انشاءاللہ یہ زبردست ہے اور بہترین گروہ کرے گا یہ دیکھیں چھوٹے پلانٹ بھی نیچے سے نکلتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ غور سے دیکھیں تو نکل رہا ہے تو علیدہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک ہی دفعہ اگر آپ مہنگا پودا پرچیز کرتے ہیں دوستو تو یہ دوبارہ آپ کو انشاءاللہ یہ پلانٹ پرچیز کرنے کی ضرورت بلکل نہیں پڑے گی اگر آپ دوستو اس کا اچھا سے کیر کریں اور اس کا خاص خیار رکھیں تو یہ بڑا پلانٹ چھوٹا پلانٹ بھی آپ خرید سکتے ہیں چھوٹا پلانٹ دوستو آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ون تھاؤزنڈ کا بھی مل جائے گا جو کہ صرف اور صرف گروہ کے لیے سے ایک فٹ کا ہوگا اور بڑا پلانٹ جو ہے وہ سکس تھاؤزنڈ کا ہوگا تو اس میں اگر اس کی جو ہے نا ہائٹ کی حساب سے اس کی دوستوں جو ہے وہ پرائز ہوتی ہے یہ آپ دوست نوٹ فرما دیں تو ایک ہی پلانٹ بھلے آپ جتنا بھی جو ہے ایفور کر سکتے ہیں ایک پلانٹ آپ پرچیز کریں پھر میرے بتایا ہوئے طریقے کے اوپر جو ہے وہ آپ کٹنگ لگا کے اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں پانی آپ نے بالکل مناسب ڈالنا ہے ہیٹ اپ موسم کے اندر دوستو ایک ویک میں ایک دفعہ بھر کے ڈال دیں اور سرد موسم کے اندر دوستو آپ تقریبا دو ویک میں ایک دفعہ آپ اسے پانی ضرور لگائے تو بہترین اور زبردست یہ پلانٹ چلنے والا ہے سرد موسم میں ذرا خاص خیال آپ کو رکھنا پڑے گا اس کے علاوہ جو ہے بہترین یہ زبردست دوستو چلنے والا پلانٹ ہے تو یہ ہم نے آج زیزی پلانٹ کا آپ کو ریویو کروا دیا ہے سپری بالکل آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کٹنگ کا موسم یہ ہے باقی تین منت کے بعد دوستو آپ نے اسے جو ہے فوٹلائزر خاد وہ آپ نے دوستو لازمی ڈال دینی ہے تاکہ گرو اچھی کر سکے خاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر تین منت کے بعد اگر آپ ڈالیں ہاں اس میں آپ نومبر دسمبر جنوی تین منت اگر خاد نہ بھی ڈالیں تو مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ تمام موسم میں بلکل ترتیب وائز تین منت کے بعد آپ نے فوٹلائزر اسے ضرور ڈالنی ہے یہ بڑے پلانٹ کو دوستو ون کے جی یہ دیکھ لیں ذرا اور چھوٹا پلانٹ اگر آپ کو لیتے ہیں تو دو سو پچاس گرام یا اگر ایک سے دو فٹ کا ہے تو پانچ سو گرام جو ہے وہ کمپوز خاد یا اوجڑی والی دبیوی خاد آپ ڈال کے پودے کو اور ریڈی بہترین جو ہے وہ دوستو گرو کروا کے اپنے گھر میں کامیاب کر سکتے ہیں تو یہ زیزی پلانٹ کا آپ کو ریویو کروا دیا ہے میرے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کر کے آپ اپنے گھر میں پودوں میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور دوستو گرو بھی اچھی کر سکتے ہیں تو ہیٹ اپ دھوپ سے آپ نے اسے بچانا ہے بلکل جون جولائی کی مئی جون جولائی کی دھوپ سے آپ اسے ضرور بچائیے گا تاکہ اس کے پتے جھلس نہ پائے واقعی اوورال جو ہے یہ بلکل آپ اسے ہلکی پل کی دھوپ لگوا بھی دیں تو مسئلہ بلکل نہیں ہے تو ملتے ہیں خوبصورت سے پلانٹ کے ساتھ اپنے دوست واجر علی گارنر کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھے گا رب العرش العظیم آپ کا حامی و ناصر ہو صحت و سلامتی آپ کمام پیار کرنے والوں کے ساتھ ہو اللہ نے کے بعد